اچھا بھائی ہم کوسٹن کر رہے تھے کون سے والا والا کوسٹن نمبر نائن اس کی میمبرشیپ فی والا مسئلہ وہ رہ گیا نا آئیں جی در جی اڈیشنل انفرمیشن میں آئیے کہتا تھا جوائننگ فی فار اوارڈ آف میمبرشیپ is کتنا بچو 50,000 کتنا بچو بھائی جنب بادرہ تسلی سے سن لیجیے گا ایک ہوتی ہے جوائننگ فی ایک ہوتی ہے بچو سب سکریپشن انکم یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی جوائننگ فی تو یہ ہوتی ہے نا جب آپ کسی جگہ پہ اڈمیشن لینے لگتے ہیں تو وہ جوائننگ پہ آپ سے ونس آر ٹائم آپ سے کیا لے لیتے ہیں بھائی فی کولیک کر لیتے ہیں صحیح سر یہ واپس اوپس کوئی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں نی دیکھیں جی یہ کیا اس کا نام ہے جی یہ اڈمیشن فی ہے کیا ہے بچو یہ جتنی بھی ہے نا یہ کیا ہو جائے گی بچو بولو شاباش یہ سیدھا کا سیدھا انکم میں چلی جائے گی نا جوائننگ فی جو ہے اچھا جی آپ میرے بھائی ادھر آئیں ادھر آئیں بچو فوکس 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 آؤٹ نہیں کرنا ادھر آئیں جی یہ ہے ریسیڈز کیا ہیں بچو اور یہ ہے پیمنٹس یہ کیا ہیں یہ ہے جوائننگ فی کیا ہے بچو سر جی بیس ہزار آٹھ سو روپیہ ہم ان تھاؤدن میں کوسن کر رہی ہیں نا یہ سیدھی کی سیدھی کیا ہے آپ کی اچھا اگر آپ کو خدشہ ہے اس میں کہ یہ نمبر غلط ہے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے سال میں کتنے ممبرز ہیں جنہوں نے جوائن کیا جی سیدھے سر کیلکولیٹر پکڑیں ایک سو بارہ جوائنی فی کیلکولیٹ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا نمبر آہ منز کو یہ تو بچو ساروں نے دینی ہی دینی ہے اور صحیح ہے جب آپ نینے آئے ہوں گے سی اے کے اندر تو آپ نے کالج میں ڈمیشن لیا ہوگا تو تو نے آپ کو بتایا ہوگا کہ پائن یہ ہماری جوائننگ فی ہے صحیح ہے نا جی ایک سو بارہ پلس نائنٹی ایٹ ون زیرو ون پلس ون زیرو فائف کتنے ہوگی سکسٹین اچھا جی بائی جان ادھر دیکھیں یہ جو ہے جی فیفٹی تھا ایک میمبر سے اتنا لیا ہوگا کریں ملٹیپلائے بیس ہتار آٹھ سو آگیا جی اس کی انٹری کا ہوتی ہے رسید ڈیابیٹ کیش یا بینک ڈیابیٹ اور انکم بیس ہتار آٹھ سو سیدھا کا سیدھا انکم میں چلا گیا مسئلہ اس فی کا نہیں ہوتا بچو مسئلہ ہوتا ہے سبسکریپشن کا کس کا کیا تھا اینوال اس میں سرویسز بھی تو دینی ہے نا ان کو اینوال سبسکریپشن ایز چوبیس ہزار سہی ہے بچو ادھر لکھ لو جی سرویسز لکھ لو ادھر سرویسز اینوال سبسکریپشن کے ساتھ لکھ لو سرویسز لکھ لو بیٹا لکھ لو جلدی کرو شابش جی آپ بہت متوجہ ہو کے بات سننی ہے ہر سوال میں نا ہر ہر کسی کا اپنی اپنی پالیسی ہے اس سوال کے اندر اس یہ جو قلب ہے اس کی پالیسی کے ہے کہتا آل نیو میمبرز پی تھری ایر سبسکریپشن انہاں کہتا جو بندے مارچ میں آئے نا مارچ میں انہوں نے تین سالوں کے پیسے دی ہوں گے کتنے سالوں کے جو جون میں آئے انہوں نے بھی تین سالوں کے جو ادھر آئے انہوں نے بھی تین سالوں کے جو ڈیسیمبر میں آئے انہوں نے بھی یہ بات سمجھ ہے یا آپ کو کہ نہیں یہ بات سمجھ آتی ہے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائی لیکن آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ اپریشنز کب سٹارٹ ہو رہے ہیں فرز فیب دو ہدار پندرہ پہ میرے ساتھ ہی ورکنگ کر لیں ورکنگ نمبر سیون سبسکریپشن کی بچے اوپننگ میں نہ تو کوئی اکریوڈ یعنی رسیویبل اور نہ ہی بچوں پیابل لیکن یہ بات تو بڑی کم فرم ہے میرے بھائی یہ بات تو کم فرم ہے کہ آپ نے اپنے والے سال میں تین تین سالوں کے پیسے لیں یعنی لائیبیلٹی تو ہونی ہے یہ میرے بھائی کیا ہے لائیبیلٹی آجا نہیں ہے ایسے ہی ہے اچھا اور نہ وہ رسیڈ پیمنٹ شیڈیول میں جا کے دیکھیں اس نے کیش خود بتایا ہوا ہے سوری رسیڈ خود بتائیے پیسے کتنے آئے انتیس ازار انتیس ازار نو سو باون کیا رہے ہیں بھائی جان دیکھیں کیش ادھر ڈیابیڈ ہوا ہوگا یہ والا کاؤن کیا کیش یا مینک جو بھیا بھارت جی انتیس ازار یہ پیسے ہے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ کیا آئے گا آپ دیکھیں میری بات سنیں بہت توجہ سے بات سن لیں یہ دو چیزیں مسنگ ہیں کیا ہیں میں نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اگر تو آپ کو اوپننگ اور کلوزنگ نکالنا ہونا تو آپ ہمیشہ کلوزنگ نکال لیں یا اوپننگ اس میں سے کوئی ڈیٹا فیل کر لیں یہ بیلنسنگ آ جائے گا لیکن نا آپ خود سوچیں درہا خود سوچیں دونوں کیلکولیٹ آپ کر سکتے ہیں یہ والا بھی یہ والا بھی بہت نمبر اومن سے ہی کیلکولیٹ کرنے آپ نے آپ انکم دیکھیں جنہوں نے مارچ میں جوائن کیا بچو بہت سمپل سی بات ہے مارچ میں جو جوائن کرنے والے ہیں ان کو کتنے مہینے کی سرویسز دے دیں دس کی اور تین سالوں میں میرا خیال ہے چھتیس مہینے ہوتے ہیں چھبیس مہینے کی سرویسز ابھی نہیں دیں جنہوں نے جون میں جوائن کیا ان کو سات مہینے کی سرویسز دے دیں انتیس مہینوں کی سرویسز ابھی نہیں دیں اور جنہوں نے جوائن کیا آگے کیا جی سیپٹیمبر بے ان کو جس چار مہینے کی سرویسز دیں اور تھرڈی تو منز کی سرویسز ابھی نہیں دیں آپ دونوں میں سے کوئی بھی کلکولیٹ کر لیں جواب آجے گا ادھر نمبر آن منز کلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہے انکم میں ادھر تھوڑے زیادہ بنتے ہیں تو بھول بھلیہ ہو سکتے ہیں وہاں سمجھ رہے ہیں میں انکم کلکولیٹ کر لوں آپ یہ والا بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ بیلنسنگ آجے گا یہ والا کلکولیٹ کر لیں تو یہ والا بیلنسنگ آجے گا آپ ادھر متوجہیں ہو ذرا آپ مجھے بتا دیں کیا کلکولیٹ کرنا میں وہ کر دیتا ہوں انکم آسان جو آسان چیز ہوتی ہے نا وہ کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے گا پچھلے والے سوال میں بچوں یہ تھا کہ ادھر صرف ایک سال کے پیسے تھے صرف ایک سال کے پیسے تھے جو ڈبانس میں آ رہے تھے تو ہم اس میں بھی انکم کلکولیٹ کر سکتے تھے اور اگر چاہیں تو لائیبیلیٹی بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ کی مردی ہے آپ نے ہمیشہ آسان والے کو ہاتھ ڈال لیں جس میں نمبر آف منس کیا ہوں بچوں کام ہوں یہ بات یاد رہے گی آجیں بچوں ادھر انکم کلکولیٹ کرتے ہیں بچوں ایک اینول جو ہے اینول اینول کتنے بچوں ٹوینٹی فور تھاؤزنڈ ٹوینٹی فور تھاؤزنڈ ہے بچوں اینول سبسکریپشن چوپس ہدار ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں ایک مہینے کی ایک مہینے کی کتنی ہے دو ہزار ایسی ہے بھائی توڑنے مہینوں پہ مہینوں پہ توڑنے آسان ہو جاتا ہے جی میں ادھر لکھتا ہوں جی انکم پر منت انکم کتنی بھائی یہ آگے بھائی روپیز ٹوینٹی فور تھاؤزنڈ ڈیوائلڈ بھائی آج کل کتنے سال میں مہینے چر رہے ہیں روپیز کتنا بچوں لینسر ڈن جی آپ میرے بھائی ادھر آؤ آپ مجھے بتا دو کب کب لوگوں نے جوائن کیا ادھر آئیں جی فرسٹ مہ مارچ فرسٹ فرسٹ جی بھائی جی پہلا دن ہے سال کا جی ادھر دیکھو بچوں روپیز ٹو تھاؤزنڈ ایک مہینہ بچوں اور بچوں میں نے ایک مہینے پہ توڑ لیا نا میں نہیں تو پورا لکھتا چوبیس ازاہ ڈیوائلڈ بھائی کیا کرتا بچوں بارہ کرتا سہی ہے نا پھر بھی ایک مہینہ ہی ہونا تھا نا جی میں نے ایک مہینے میں تھوڑا ملٹیپلائی کتنے مہینے ہیں جی ابھی کیلکولیشن نہ کریں ابھی صرف یہ والا کام کریں ادھر کتنے بچوں ادھر بچوں ادھر بھائی کس میں بھائی وینڈ پہ کر لینا اچھا جی جی یہ بات سمجھ آتی ہے بھائی آپ مجھے بتائیں جی ادھر انکم کتنی بنتی ہے بولو بیس ہزار بھائی ادھر کتنی بنتی ہے ادھر اور ادھر بتائیں بچوں ٹوٹل تھاؤزنڈ فارٹی فور تھا ہوا گئے کتنی بچوں یہ صحیح ہے یہ میں نے کیا نکال لیا جی انکم میں نے کیا نکال لی ہے بچوں انکم نکال لی ہے یہ صحیح ہے یہ ہوئے ہوئے سوری 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 میں کہوں کیا گلتی ہے مادرت بھائی اپنے اپنے میمبر سے میمبر سے ملٹیپلائی بھی تو کرنا ہے نا یار ہم نے تو میمبر تو ہیں ہی نہیں میمبر ملٹیپلائی نہیں کرنا جی بتائیں بچوں بتائیں ہی مارچ میں کتنے میمبرز ہیں نیکسٹ 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 بھائی دیکھیں نا اس کو اس سے ملٹیپلائی کر کے حاصل کیا ہوا کچھ نہیں میمبر سے ملٹیپلائی بھی تو کرنا ہے نا بھائی جی اب بتائیے گا اور تھاؤدن میں ہے نا اینڈ پہ جا کے وہ دیکھ لیں گے تین صفر کار دیں گے ایک منٹ بھائی ڈبل ٹو اچھا ادھر ٹریپل ڈیرو بھی ہے یا ادھر ہی پھر کر لیں گے ہاں ادھر ہی کر لیں یہ دیکھ لیں اینڈ پہ جا کے کر لیں جیسے سوٹے بھل ہے اچھا ری ڈبل ٹو فور زیرو بس چھیک ہے ادھر بتانا چودہ ہے نیکسٹ نیکسٹ ہاں ٹو بتاؤ بھائی ادھر کتنا تھے فور سکس تھری زیرو جی یہ آپ کی آگی بچو کیا یہ کیا آگی میرے بھائی انکم یہ کیا آگی بچو ادھر آو اور ادھر آکے لکھ دو فور سکس تھری زیرو ورکنگ نمبر سیون پوائنٹ ون اوکے بھائی یہ دیکھ لیں جی کیسے کیلکولیٹ ہوئی ہے یہ دیکھ لو بچو ڈان ڈان اوکے بچو فور سکس تھری زیرو بچو اب بچو سب آگے ادھر تک سب آگے اچھا نیکسٹ بچو ادھر آو مجھے بتاؤ ادھر بیلنسنگ کتنا آ جانے ڈو فائیو تھری ڈبل ٹو یہ صحیح ہے یہ آگے بچو لائیبیلیٹی یہ کیا آگے بچو یہ آپ انکم ان ایکسپنڈیچر میں لے جائیں گے یہ آرڈی انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے یہ اب آپ کے پاس آگے لائیبیلیٹی آپ کو پتہ اس لائیبیلیٹی نے کدھر جانا ہے سٹیٹمنٹ اور فنینس پوزیشن میں بٹ دا کوسٹن ایس یہ کرنٹ میں جائے گی یا نون کرنٹ میں جائے گی دونوں میں جائے گی بچو دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے ہم نے تین سالوں کے پیسے ایڈوانس میں اپنے سال میں لے لیے اپنی انکم تو یہ ہے صحیح ہے بچو آپ پیچھے کتنا رہ گیا ہے جو ٹوٹل لائیبیلیٹی کتنی بنی بچو بتاؤ وہ یہ ہے اب ہمارا طریقہ کیا تھا بولو درہا یاد ہے آپ کو سیون پوائنٹ ٹو میں بتاؤ جی اکتیس ڈیسیمبر دو ہزار بولنا پندرہ میں ٹوٹل لائیبیلیٹی بتائیں بیکھیں یا تو انتیس ادار سارے کو پکڑو اس میں سے اپنے انکم مائنس کر دو لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے تو کیلکولیٹ ہی کر لی نا یہ بنتی ہے بچو ٹو فائیو اس کے بچو یہ اس طرح بن جے گی یہ ادھر آجے گا بچو کرنٹ لائیبیلیٹی اور ادھر نون کرنٹ لائیبیلیٹی اگر ادھر دیکھیں بچو اگلا سال جو ہے یہ بل اگلا سال کرنٹ لائیبیلیٹی کتنی بنتی ہے اگلے سال میں جتنی سرویسز دے دینا اگلے سال میں جتنی سرویسز دے دینا یہ انکم میں کنورڈ ہو جانا ہے کس میں کنورڈ ہونا بچو یاد ہے نا اچھا آپ ادھر بہت متوجہ ہوکے بات سننی ہے یہ بیلنسنگ آنے آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں آدھا پونہ منٹ آپ سوچیں درہا یہ کیسے نکالا جا سکتے جی سوچ لیں بولنا نہیں ہے بولنا نہیں ہے ایک آدھا منٹ ہے آپ کے پاس سوچ لیں سوچ لیں خود سوچیں خود سوچیں اس دماغ پر زور ڈالیں یہ کرنٹ لائیبلیٹی یہ والی جو ہے یہ اگلے سال کی کیا بن جانی ہے بچو انکم بن نہیں ہے نا سوچو 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 آج آج سوچنا ہے آپ نے آج آپ نے تسلی کے ساتھ بیٹھنا ہے انشاءاللہ آج کا اور کل کا دن جی شابش 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 جی بچو پرمنت آؤ کے پاس نکلا ہوئے بھائی پرمنت نہیں بھی نکالنا تو اگلے سال میں تو بچو بارہ کے بارہ مہینوں کے سرویسیز دینی ہے نا تو چوبیس ہزار پورا پکڑ لیں یا بچو کیا اس کا نام ہے دو ہزار ملٹی بلا بے بارہ کر لیں سیئری بات ایک ہی ایک ہی ہے لیکن اب آپ کو دوبارہ دوبارہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سارے میمبرز کو جو آیا جون پہ جو آیا سپٹیمبر پہ جو آیا ڈیسیمبر میں جو آیا بچو کیا اس کا نام ہے مارچ پہ اگلے سال میں تو ساروں کو بارہ مہینے کی سرویسیز دینی ہے نا تو اگلے سال میں چوبیس ادار ملٹی بلا بے نمبر آف میمبرز جتنے بھی ہیں اور صحیح ہے یہ آپ کی اگلے سال کی انکم ہے اور آر کھڑے ہو کے جتنا اگلے سال میں انکم میں چلے جانا ہے وہ ہی ہماری کیا ہوتی ہے بچو کرانڈ لائیبیلٹی یہ بات سمجھتے ہیں یا اس ٹوینٹی میں بھی اس طرح ہی سمجھائی تھی گورنمنٹ گرانڈ میں ڈن بچو ڈن بھائی اچھا جی ادھر آ جائیں جی جی اچھا جی ادھر آئیں جی ادھر دیکھو بچو دیکھیں اگلے سال میں اگری کر لیں میرے ساتھ اگری کر لیں کیوں مسئلہ دے پوچھ لیں بچو اگلے سال میں یہ جتنے بھی میمبرز ہیں یہ جب جب بھی آ رہے ہیں اگلے سال میں تو یہ مستہ نہیں ہوگا نا اگلے سال میں تو پورا سال ہی ان کو سرویسز دیں گے نا تو بچو یہ توڑنا شوڑنا تو پھر ریلیونٹ نہیں ہے چوبیس کا چوبیس ہزار ہی ہماری کیا ہے بچو پر میمبر سے انکم ہے ایک مہنے کی دو ہزار ملٹی بلائے بارہ کرنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے صحیح ہے اور صحیح ہے ملٹی بلائے بائے نمبر آف میمبرز کر دیں آپ کے پاس کیا آ جائے گی بچو جی ادھر آئیں گی پہلے نمبر آف میمبرز آپ نے مجھے کیلکولیٹ کروائے تھے ملٹی بلائے بائے اینویل ہم نے اپنے سال میں اس کو کیوں توڑا بتائیں شابش کیونکہ بچو وہ نمبر آف منس ڈیفرنڈ تھے کیا تھے جی بتائیں یہ آپ نے کیلکولیٹ کروائے تھے فور ون سکس ملٹی بلائے بائے روپیز کتنا بتائیں کتنا ہے جی ڈبل نائن اور یہ بیلنسنگ کتنا آجے گا ون فائل ڈبل تھری ایٹ اوکے بچو ڈن یہ بات سمجھ آگی آپ کو یہ تھا جی سب سیکریپشن کو کیلکولیٹ کرنے کا جی جی بھائی ٹھیک ہے جی بغیر تین صفر کے کر رہے ہیں اوکے جی یہ آپ دیکھ لیں کسی کو کوئی مسئلہ کسی کا کوئی اس میں سوال تو پوچھ سکتا ہے آپ خود سوچ لیں اگر مشکل لگ رہا تو یہ دیکھیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں ہم نے پچھلے والے سال میں یعنی اپنے سال میں پر منتبے کیوں توڑا کیونکہ بھائی ہم نے پورا سال سروس نہیں دی نا ان کو ہم نے تو کرول کی بیسنس پر ریوینی انکم بک کرنی ہے علی شیر بات سمجھا دیئے بھائی اگلے سال میں تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا نا اگلے سال میں تو بھائی کھتا کھوڑا سارے برابر ہیں جو جس میں اگلے سال میں تو ہم نہیں دیکھیں گے نا کہ نمبر آف منس کیا ہیں اگلے سال میں تو ساروں کو ہم نے ایکول سروس دینی ہے بارہ مہینے کی بارہ مہینے اب بات سمجھ گئے ہو اور یہ بچوں کے آگے آپ کے پاس بیلنسنگ یہ آپ کرنٹ لائیویلٹی میں جا کے لکھ دیں گے اور یہ آپ کس میں جا کے لکھ دو گے دن اس کی لیلے جی تصویر لیلے نوڑ کرنا تو زیادہ اچھی بات ہے بلکہ آپ نے ساست کر لی ہوگا نا دن دن بچوں ایدھر تک کوئی مسئلہ ایدھر تک کوئی مسئلہ چلیں جی جی اس لیکچر کو بلکہ ایک منٹ ایک منٹ رکھتے ہیں ایدھر آئیں بچوں اس کوسٹن پہ یہ ہے جی کوسٹن نمبر تھرٹین یہ آپ آج ہوم وک میں ٹرائی کر لیں گے یہ آپ ہوم وک میں ٹرائی کر لیں گے یہ آسان کوسٹن ہے اس میں بچوں اس نے بیلنس شیٹ آپ کو دی ہے کیا دی ہے بچوں یہ بچوں ڈیٹیل آف ایسٹس ان لائیویلٹیز دی ہیں جی ہمارے والے سال کا انڈ ہے جی اکتیس دسمبر اٹھارہ یہ اس نے آپ کو اوپننگ بیلنسز دیئے ہیں کیا دیئے ہیں نیچے بچوں اس نے کیا دیا سام آف دا بیلنسز دو ہزار اٹھارہ پہ یہ اس نے آپ کو کلوزنگ بیلنسز دیئے جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ہوگا اس کا کیا بنا دیں گے بچوں بتاؤ ٹی ایک آنڈ بنا دیں گے اور بچوں یہ کہتا سب سکریپشن رسیو کی ہے ہم نے یہ سب سکریپشن رسیو ہے یہ سب سکریپشن کے کاؤنڈ میں جا کے لکھ دیں گے آپ اور نیچے کہتا یہ رائٹ آف ہے کیا ہے بچوں اب یہ تھوڑا سا آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ دو ہزار سولہ اور دو ہزار ستنہ ہے کیا ہے بچوں اس کے بارے میں کوئی بات کہہ رہا ہے اس نے سولہ کا بیلنس الہدہ دیا ہوا ہے ادھر اگر آپ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت مشیدہ ہے الہدہ الہدہ اوپننگ پہ کیوں دیا یہ سولہ کا رسیو ہے بل یہ ستنہ کا رسیو ہے بل کہتا جتنا نہیں ملا ستنہ میں وہ رائٹ آف ہونے سولہ میں تو ایک رپیہ نہیں ملا وہ آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی وہ رائٹ آف آنا ہے ادھر باقی بچوں یہ ہے لائف میمبرشپ فی لائف میمبرشپ فی کے ملتب یہ ہے وہ کہتا ہے جی ایک دفعہ ایک اٹھے پیسے دے دیئے آپ نے صحیح ہے سر کہتا ہے جی اس کو آپ انہوں نے پیسے دے دیئے لائف میمبرشپ پیسے دے دیئے اب ان کی پالیسی یہ ہے کہ اس کو دس سالوں تک کیا کرتے ہیں بلو شاباش دس سالوں تک کیا کریں گے بچوں انکم کا پارٹ فورا نہیں بنائیں گے دس سالوں کی بیس پر بنائیں دس سالوں کی بیس پر بنائیں گے اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اسے انکم میں لے کر جانا اپنے سال میں اور جو اگلا سال ہوگا بچوں اس کی جتنے انکم ہے وہ کرنٹ میں باقی ساری کس میں نوان کرنٹ میں باقی آسان ہے چاہیے ہاں ایک چیز شاید ادھر نہیں بلکہ اس میں مستانی ہوگا انشاءاللہ باقی اوکے ہے بس یہ لائف میمبرشپ میں اور سبسکرپشن میں بھی سبسکرپشن میں بھی آپ تقریبا سیونٹی اٹی پرسن صحیح کر لیں گے ٹھیک ہے بچوں یہ پھر آپ ہومورک میں انشاءاللہ کر لیں گے آج ٹھیک ہے یہ لیکچر ادھر روپی لے گا